سال دو ہجار دو میں بولی ووڈ میں ایک ہورر فلم ریلیز ہوئی تھی جس کا نام تھا راج اس فلم نے اپنی کہانی ابھی نیسنگیت اور در سے درشکوں کے بھرپور منورنجن کیا تھا بولی ووڈ میں ہورر فلم کو سب سے کمزور کڑی مانا جاتا تھا لیکن وکرم بھٹ نے فلم راج سے بولی ووڈ میں ایک دمدار ہورر فلم کا آدھار استعبت کیا تھا اس فلم میں بپاشا باسو اور دینو موریا نے مکھے بھومی کا نبھائی تھی حالانکہ فلم کا سب سے درابنا بھاگ یہ ہے یا کہیں کہ خاص بات فلم کی وہ دوسری ہیروئی تھی جس کے چیخے صرف بپاشا ہی نہیں بلکہ تھییٹر میں بیٹھے لوگوں کو بھی ڈرنے کے لیے مجبور کر دیا تھا فلم میں دوسری ہیروئی تھی مالنی جن کا اصلی نام بھی مالنی شرمہ ہے مالنی نے فلم میں ایک ایسی لڑکی کا کردار نبھائی تھا جو ایک سنسان رات میں عادت دھنراج نام کے ایک لڑکے سے ملتی ہے اس کے ساتھ وہ رشتہ بھی بنا لیتی ہیں لیکن جب وہ اپنی پتنی کو ان دونوں کے بیچ کے رشتے سے بتانے سے انکار کر دیتا ہے تو ایک درابنی چھیک کے ساتھ وہ خود کو گولی مار لیتی ہے اور در کا سلسلہ یہی سے شروع ہو جاتا ہے چلیے آج آپ کو بتاتے ہیں اسی مالنی شرمہ کے بارے میں مالنی شرمہ نے اس فلم میں در کا جو پیمانہ تیہ کیا تھا اسے آج تک بولی وڈ کی کوئی ہیروین سیٹ نہیں کر پائی ہے ان کے امینے اور چہرے میں وہ بات تھی تھی کہ بھوت بننے سے پہلے جب وہ جندہ تھی تب بھی فلم میں انہیں دیکھ کر ہر وقت در سا محسوس ہوتا تھا انہوں نے ایسی بے دھڑک بنداس اور صرفری لڑکی کا کردار نبھایا تھا جو سانس بھی لیتی تھی تو لوگوں کی سانس تھم جاتی تھی اس فلم میں مالنی کی چیک بہت ہی مشہور ہوئی تھی ان کی چیکیں سن کر صرف فلم میں بیپاشا ہی نہیں بلکہ تھیٹر میں بیٹھے درشکو کی بھی حالت خراب ہو گئی تھی اس فلم کی سفلتا کا آدھا شرے مالنی کو ہی جاتا ہے حالانکہ اس فلم کی سفلتا کے بعد جہاں ڈینو موڑیو بیپاشا اپنے کیریئر میں آگے بڑھ گئے تو مالنی کہیں گمنامی کے اندھیرے میں کھو گئی بیپاشا تو سفلتا میں ڈینو سے بھی دو ہاتھ آگے نکلی لیکن مالنی ایک راز کی طرح ہی بولیوڈ کی گلیوں میں چھپی رہ گئی حالانکہ مالنی شرما فلم سے پہلے بومبی واکنگ کے گانے کیا صورت ہے میں نظر آئی تھی اس کے علاوہ وہ سونی کے ایک شو میں نظر آئی تھی یہ شو چارلیز انجلز فلم کی کوپی تھا مالنی شکریہ